السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جن انبی اکرام کا تذکرہ فرمایا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ تذکرہ فرمایا ہے قرآن پاک کا کوئی پاراہ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے خالی نہیں ویسے تو ہر نبی کے تذکرے میں اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت اور عبرت کے ہزاروں نمونیں موجود ہیں لیکن خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے مخابلے میں اتنی مشابہت رکھتی ہے جیسے ایک جوتھر دوسرے پیر کے جوتھے کے مشابہ ہوتا ہے یعنی قوم موسیٰ علیہ السلام کا جو مزاج ہے اس پر جو حالات آئے تقریباً ویسا ہی مزاج اور اسی قسم کے حالات میری امت پر بھی آئیں گے حتیٰ کہ موسیٰ کی امت میں اگر بہتر فرقے ہوئے تو میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے اس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوں گا اللہ تعالیٰ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی درجات کو بلند فرمائیں کہ انہوں نے فوراً سوال کیا وہ نجات پانے والا فرقہ کونسا ہے تو ارشاد فرمایا ما انا علیہی و اصحابی جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں گویا یہ تھرمہ میٹر ہے کہ ہر زمانے کا ایمان والا اس کے ذریعے اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے لہٰذا ہم اپنی پوری زندگی کو جانچتے رہے کہ ہماری زندگی کے عامال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی کی مطابق ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس زندگی کی حفاظت کرے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی زندگی کی فکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اپنی زندگی کو سہی کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں جنت والی جماعت میں شامل فرما دے اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکر غور سے سنیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قدعہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت اتا فرمائی یوسف علیہ السلام کی ماں اور ان کے باپ حضرت یاخب علیہ السلام جن کو اسرائیل بھی کہتے تھے اور ان کی بارہ اولادیں جن کو بنی اسرائیل کہتے تھے یہ سارے کے سارے مصر میں بس گئے اور ہر طرح کی راحت اور آرام کی زندگی گزارنے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام عدل و انصاف پیار و محبت ہمدردی اور اخوت کے ساتھ مدتوں میں اسرائیل پر حکومت کرتے رہے اور اللہ کی مخلوق کو اپنے خدادا صلاحیتوں کے ذریعے ہر طرح کا نفع اور آرام پہنچاتے رہے اور مخلوق ان کو دعایت دیتی رہی لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام بھی انسان تھے جن کو اپنا کام پورا کر کے اپنے مالک کے پاس جانا تھا لہٰذا ایک سو بیس سال کی عمر میں انتقال فرما گئے آپ کے بھائیوں اور مصر والوں کو بہت ہی صدمہ ہوا گویا کے پورا مل کے مصر یتیم ہو گیا مصر کے لوگ آپ کے بھائیوں کے پاس آئے اور کہا ہمارے سروں سے ایسے رحم دل شفیق اور مربی بادشاہ کا سایہ اڑ گیا ہم پر بھی اتنا ہی غم ہے جتنا آپ پر غم ہے ہم یوسف علیہ السلام کے احسانات کو زندگی بھر نہیں بھول سکتے اور آپ حضرات کو بھی فراموش نہیں کر سکتے اب آپ اس شہر کو اپنا شہر سمجھیں ہم آپ کے خدمت گزار ہے اور آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گی اب اس خاندان کے لوگ بنی اسرائیل سے پہچانے جانے لگے جب تک کی خاندان اپنے پاکست اخلاق شرف و عزت تخوہ اور طہارت میں ممتاز رہا اللہ تعالی نے مصریوں کے دل میں ان کی عزت اور احترام ان کی فضیلیت اور ان کا مخام باخی رکھا مصریوں کے دل پر یہ حکومت کرتے رہے اور پورا مصر ان کا گرویدہ رہا لیکن جب بنی اسرائیل کے اخلاق بگڑ گئے عادتیں خراب ہو گئی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا سیدھے راستے پر چلانا اور اللہ کی اطاعت اور عبادت پر کھڑا کرنا چھوڑ دیا اور دنیا کی محبت اور اس کی زیب و زینت پر فری فتہ اور نسار ہونے لگے تو دھیرے دھیرے مصریوں کی دل سے ان کی محبت اور عظمت خدا نے نکال دی جب یہ خدا کے دین سے غافل ہو گئے تو مصر والے بھی ان کو بھول گئے جب یہ دنیا پر گرنے لگے تو دنیا ان سے بھاگنے لگی اب خاندان کے محترم نام کے سوا ان کے پاس کچھ باخنہ بچا خوبیوں کی جگہ برائیوں نے لے لی غریبوں پر ظلم کرنا مالداروں پر حسد کرنا بے رحمی اور نائنصافی کی زندگی ان کی پہچان بن گئی تو اب مصریوں کے دل میں ان کے لیے محبت کی جگہ نفرت عزت کی جگہ ذلت بھائی چارگی کی جگہ عداوت شرف اور عظمت کی جگہ حقارت داخل ہو گئی یوسف علیہ السلام کے بعد مصر پر یکے بعد دے گر کئی بادشاہوں نے حکومت کی اور آہستہ آہستہ بادشاہوں کی دل میں بنی اسرائیل سے نفرت بڑھتی گئی یہاں تک کہ تخت مصر پر فرعون کے منحوظ خدام آئے جو انتہائی مغرور و متکبر سرکش اور ظالم خدا کے احسانات کو فراموش کر گئی اپنے آنکھ کو انا ربکم العلا کہنے والا یعنی میں تمہارے سب سے بڑا خدا ہوں تم میری اطاعت اور عبادت کرو اور بڑے غرور میں کہتا تھا یہ ملک میرا ہے دریائے نیل میرے محلات کے نیچے جاری ہے سب کچھ میرے خفزے میں ہے لہٰذا تم میرے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ اس پر فرعون کے خام خبتیوں نے اس کی اطاعت خبول کر لی اس کو اپنا معبود بنا لیا اس کے سامنے سر جھکانے لگے اس سے مرادے مانگنے لگے لیکن بنی اسرائیل کے لوگ کیسے بھی تھے نبی کے خاندان سے تھے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے انہوں نے فرعون کو اپنا خدا نہیں مانا فرعون کو جب پتا چلا تو بنی اسرائیل پر اور ظلم کرنے لگا کہ یہ باہر کے آئے ہوئے لوگ ہمارے ہی ملک میں ہمارے باغی ہے پھر تو بنی اسرائیل کو دن رات نئی نئی تکلیفیں پہنچانے لگا اور سخت سے سخت سزائے ان کو دینے لگا نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ ستاروں کی گردش سے پتا چلتا ہے کہ خاندان بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوں گا جو آپ کا تقت وہ تاج لڑ دیں گا فرعون یہ سن کر بدحواس ہو گیا آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں اب جتنے بچ سے پیدا ہو سب ختل کر دی جائیں اور چاروں طرف سی آئی ڈی اور ظالم پولیس پہلا دیئے اب حال یہ ہو گیا کہ بنی اسرائیل میں بے پناہ ختل عام شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ستر ہزار بچے ختل کر دیئے گئے بنی اسرائیل پہلے ہی فرعون کے مظالم سے رہے تھے اب اس ظلم کو بھی بڑے صبر و تحمل سے برداشت کیا لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کا فیصلہ کر لے اس کی تدبیر کوئی فیل نہیں کر سکتا این ختل عام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نہ پولیس کی آنکھ کامائی نہ کان نہ ان کی اخل نے رسائی کی نہ ذہانت اور اس کی انکامائی اب موسیٰ علیہ السلام کے والدہ بہت خوفزدہ اور بیچین ہوئی کہ اب تو ہزاروں بچوں کی طرح ان کا بچہ بھی ان کی گوز سے چھین کر زباہ کر دیا جائیں گا